یسو مسیح کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو ہمارا اسلام دوستو جو لوگ اپنا دل یسو کو دے دیتے ہیں اور اپنی زندگی مسیح یسو اور اس کے پاک کلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے ایسا ہی ایک نام چارلز ویلیم فور مین کا ہے چارلز ویلیم فور مین ایک امریکن پریس بٹیرین خادم مشینری رنگ محل مشین سکول اور لاہور میں واقعہ فور مین کرسچن کالج کے بانی تھے چارلز ویلیم کا جن 3 مارچ 1821 کو واشنگٹن میں ہوا جب چارلز ویلیم پندرہ برس کے ہوئے تو ان کے بڑے بھائی ایک پادری صاحب کو اپنے گھر لائے جب ان کے گھر والے پادری صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے ایک بھائی نے حکارت امیز لہجے میں خداوند یسو مسیح کا ذکر کیا چارلز ویلیم کو یہ بات سخت ناغوار معلوم ہوئی جب انہوں نے اپنے مہمان کے چہرے کی طرف نظر کی تو ان کے چہرے پر غصے کی بجائے رنج و دک کے اثار دیکھے انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص ضرور مسیح سے پیار کرتا ہے اس واقعے نے ان کے دل کو بڑا متاثر کیا اور پانچ سال کے بعد انہوں نے ببتسمہ لیا وہ کہتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ببتسمہ محض امان کا اقرار ہی نہیں بلکہ اس عمر کا نشان ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خداوند یسو مسیح کی مرضی کے تابع کر دیا ہے تاکہ ہم مسیح کے لیے اپنی زندگی گزاریں ببتسمہ لینے کے بعد ان کے دل میں دین مسیحت کی خدمت کرنے کا خیال آیا انہوں نے دیکھا کہ امریکہ میں بیسیوں شخص مسیحت کا پرچار کرنے کے لیے موجود ہیں لیکن ہندوستان میں بہت ہی کم سو انہوں نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا ان دنوں میں ہندوستان کا سفر آسان نہیں تھا لیکن انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ ہندوستان جائیں گے اور وہ گیارہ اگز اٹھارہ سو سنتالیس کو جہاز میں سوار ہو کر کلکتہ پہنچ گئے کلکتہ پہنچنے کے بعد پادری صاحب نے پنجاب کا سفر شروع کیا جب وہ پنجاب پہنچے تو پنجاب کے حکام نے پادری فورمین کا بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا پنجاب کے حکام سمجھتے تھے کہ پنجاب کے بشندوں کو مسیحی مذہبی تعلیم اور بائبل کی ضرورت ہے اس لئے لاہور کے انگریزوں نے بڑی فراخدلی سے مشن کے کام کے لیے چندہ دیا پانچ سال کے اندر اندر زمین خریدی گئی اور سکول اور گھر وغیرہ تعمیر کر لیے گئے جنوری اٹھارہ سو پچاس میں سکول کی ابتدا ہوئی اور اس میں تین طلبہ داخل ہوئے دس روز کے بعد طلبہ اقتداد ساتھ تک پہنچ گئی ان سات لڑکوں کو پادری فورمین ساڑھے چار گھنٹے اور پادری نیوٹن ڈائی گھنٹے پڑھاتے تھی یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور کے لڑکے سکول میں پڑھنا نہیں چاہتے تھی انہوں نے طلبہ کو وضائف دیئے تا کہ وہ سکول میں پڑھیں غرص ان کے سامنے بیسیوں مشکلیں حائل تھی نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے شہر کے مختلف حصوں میں رفتہ رفتہ ایک درجن سے زائد سکول کھول دیئے تا کہ بچے ان میں تعلیم حاصل کریں انہوں نے مزدوروں کے لیے ایک نائٹ سکول کھولا تا کہ وہ لوگ جو دن کے وقت مزدوری کرنے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے رات کو پڑھا کریں وہ پانچ گھنٹے سکول میں پڑھاتے اور سکول سے پہلے اورس کے بعد گھنٹوں لوگوں سے بحثوں باعثہ کرتے رہتے پادری فورمن کا کہنا ہے کہ مشن سکول اور کالیج انجیل کی اشارت کے وسیلے ہیں کیونکہ ان اداروں کے طلبہ اور طالبات گھروں میں جا کر اپنے والدین اور بہن بائیوں کو انجیل کی خوشکبری کا پیغام سناتے ہیں جب پنجاب کے حکام نے دیکھا کہ پادری فورمن کو سکول چلانے میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو گجرات اور گجرہ والا کے ڈپری کمیشنوں نے درخواست کی کہ وہ ان جگہوں کے مدرسوں کی بھی نگرانی کریں پادری فورمن نے اس تجویز کو خوشی سے منظور کیا پادری فورمن نے لاہور میں پنتالیس سال تک تعلیمی خدمات سر انجام دیں لیکن ان کی خوشی انجیل کی بشارت میں تھی وہ روزانہ انجیل کی منادی کیا کرتے تھے اور شارعام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مسیحت کا پیغام سناتے تھے منادی کے کام کے علاوہ وہ شہر کے گلی کچوں میں مسیحی کتابیں تقسیم کیا کرتے تھے وہ دکانداروں کی دکانوں پر بیٹھ جاتے اور ان سے مذہبی اور دنی مسائل پر بات چیت شروع کر دیتے ان کی باتوں میں تاثیر تھی کیونکہ ان کے الفاظ ان کے دلی جذبات کے ترجمان ہوتے تھے لوگ عموماً خاموشی اور سکون سے ان کی منادی کو سنتے تھے کیونکہ وہ بابا فورمن کی عزت کرتے تھے لیکن بعض اوقات ان کو غیر مسیحی تنقید کا نشانہ بھی بناتے تھے اٹھانہ سو چیارٹ میں مشن سکول کے تین لڑکے مسیحی ہو گئے لاہور کے بشندوں میں یہ پہلے پہل تھی پادری پی سی اپل ان میں سے ایک تھے اس پر لاہور شہر میں بڑا شروع گوگا ہوا کالج کے طلبہ نے پڑھنا چھوڑ دیا اور کالج میں صرف سات طلبہ رہ گئے ہندو مسلمان ہزاروں کی تداد میں مشن آہاتہ میں جمع ہو گئے اور احتجاج کیا جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ بابا فورمن اٹھانہ سو ستارٹ میں انیس سال کے بعد پہلی دفعہ واپس امریکہ چلے گئے اٹھانہ سو انتر میں وہ دوبارہ لاہور آئے جب پادری فورمن تہتر برس کے ہوئے تو وہ شدید بیمار ہو گئے مگر انہوں نے منادی کا کام نہیں چھوڑا پادری صاحب ستائیس اگست اٹھانہ سو چورانوے کو اپنے خالقی حقیقی سے جاں ملے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کرسچنز انفو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ